نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد معزز ناظرین و حاضرین ایک مسئلہ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو پیش آتا ہے وہ ہوتا ہے قطرے کی بیماری قطرے کی بیماری کی وجہ سے نماز کا کیا کیا جائے نماز کیسے پڑھی جائے بہت سے نوجوان تو وہ ہیں کہ جو بیچارے خود ہی اپنے آپ کو یہ فتوہ دے لیتے ہیں کہ مجھے قطرہ نکلا ہے قطرے کی بیماری ہے وضو بناتا ہوں تو قطرہ نکل آتا ہے نماز پڑھنے جاتا ہوں تو مسجد میں رکو سجدے میں ہوتا ہوں تو قطرہ نکل آتا ہے تو میرے لیے تو نماز معاف ہے میں تو مسجد میں جائے نہیں سکتا اپنے لیے خود ہی فتوہ دے کر وہ نمازیں اپنے لیے گویا کے معاف کرا لیتے ہیں دوستو بزرگو ایسا نہیں ہے اس مسئلے کو تھوڑا ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم پیشاب کرنے بیٹھیں تو مکمل اتمینان کر لیں یہ اس کے لیے روایتوں میں استبرہ کا لفظ آتا ہے استبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قطرے سارے گر گئے ہوں یعنی کہ ہمیں اتمینان ہو گیا ہو کہ اب پیشاب کا قطرہ نہیں آئے گا اس طرح ہم استنجا خانے میں مکمل اتمینان کر لیں دھیلہ استعمال کر لیں ٹیشو پیپر استعمال کر لیں اس کے بعد پانی سے دھولیں اس طرح مکمل جب ہمیں اتمینان ہو جاوے اس کے بعد ہم وہاں سے اٹھیں اور اگر ابھی بھی شبہ ہے تو وہیں پر ہم تھوڑا ایک دو مرتبہ اٹھ بیٹھ لگا لیں یا کھکار لیں کوئی بھی تدبیر ایسی کریں کہ اندر کوئی بھی قطرہ نہ رہے مکمل اتمینان کریں چاہے اس کے لیے ہمیں چار منٹ پانچ منٹ آٹھ منٹ ہی کیوں نہ لگ جائیں مسجد میں تھوڑا جلدی پہنچ جائیں اور یہ کام پورا اتمینان سے کریں اس کے بعد جب مکمل اتمینان ہو گیا اس کے بعد وضو بنائیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مثال کے طور پر اندر ویر میں پاجامے میں تو اب کیا کیا جائے تو دوستو جہاں وہ قطرہ لگا ہے لگا ہے تو اتنی جگہ دھو لی جائے تین مرتبہ دھو کر اتنے حصے کو نچوڑ لیا جائے وہ جگہ پاک ہو جائے گی اتنا کپڑا پاک ہو جائے گا اسی کو واپس پہن لیں اگر وہ گیلا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ ناپاک ہے وہ پاک ہو گیا ہے اس کو پہن لیں اس کے بعد وضو بنا لیں نماز پڑھ لیں اچھا اگر مان لو وضو بنا لیا ہم نے مسجد میں آ گئے مسجد میں آنے کے بعد ہم رکو میں گئے یا رکو سے اٹھے یا سجدے میں گئے سجدے میں اٹھے کل ملا کر نماز پڑھتے پڑھتے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر قطرہ نکل گیا تو ہمارا وضو بھی ٹوٹ گیا اور جو نماز ہم پڑھ رہے تھے وہ نماز بھی ہماری ٹوٹ گئے اب کیا کیا جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم مان لو ایک ہی صف مسجد میں ہیں یا ایک دو صفے ہیں تین صفے ہیں تو ہم اسی وقت جب ہمارا قطرہ نکلا ہے اسی وقت دھیرے سے مسجد سے نکل جائے دھیرے سے اور اس طرح ناک پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ جو صف والے ایک دو ہیں ہمارے پیچھے ان کو لگے کہ بھائی اس کی نقصیر پھوٹی ہے خون نکلا ہے اس لئے یہ وضو بنانے جا رہا ہے تو وہ تھوڑا سا سرک کر ہمیں جگہ دے دیں گی یہ مسئلہ ہے کتابوں میں لکھائے علمانی جائیں ہم اتنا حصہ جہاں قطرہ لگا ہے جیسا ابھی بتایا اتنا دھولیں اور تین مرتبہ نچوڑ لیں وغیرہ اتمنان سے وضو بنا کے آئے اور نماز پڑھ لیں اور بائی دوگے ہو سکتا ہے جمعہ کی نماز میں ہم تھے اگلی صفوں میں پیچھے پوری مسجد فل ہے یا اور کوئی نماز ایسی ہے ایسی مسجد میں ہم ہیں کہ پیچھے ساری صفے پھولے اب کیا کیا جائے سب کو چیر کر جانا پیچھے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو اب ہم کیا کریں ہماری نماز تو وہیں ٹوٹ گئی خطرہ نکلتے ہی اب ہم نماز والوں کی مشابہ دختیار کریں نماز ہماری ٹوٹ گئی ہے ہم اٹھ بیٹھ لگا رہے ہیں جو نماز والوں کے ساتھ رکو سجدے وہ سب کریں اور جب سلام پھیر دی ہے امام صاحب سلام پھیر دے تو ہم بھی سلام پھیر دیں یہ ہماری نماز نہیں ہوئی ہم نے نماز کی مشابہ دختیار دی اس کے بعد ہم دیرے سے اٹھ کے جائیں وضو بنائیں یعنی اتنا دھونے کے بعد جیسا بھی بتایا اور اس کے بعد پھر ہم نئے سیرے سے نماز پڑھیں گے یہ ہے مسائل جو قطرے کی بیماری والوں کو عام طور پر پیش آتے ہیں دیکھو قطرے کی بیماری یعنی قطرہ اگر گرےنا تو پورا نہانا یا نیچے کا پورا دھونا یا پوری چڈی کو پوری انڈر ویئر کو یا پورے پاجامے کو دھونا یا پوری پینٹ کو دھونا یہ ضروری نہیں ہے جہاں ناپا کی لگی ہے صرف اتنے حصے کو دھونا ضروری ہے یہ بنیادی مسائل تھے یعنی جو مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں اس میں اگر کوئی ایسا بیمار ہے جس کو مسلسل بیماری ہے یعنی ہر دو تین منٹ پر قطرہ گرتا ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے وہ ہم علماء سے بیٹھ کر سمجھیں وہ ذرا باریک مسئلہ ہے اس کو ہم یہاں پر دو چار منٹ پر بیان نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے